اسلام علیکم دیار کینڈیڈیٹس سی ٹی ٹی کا یہ آج کا لاسٹ لیکچر اس میں جوینہ ریپیٹڈ موسٹ ایمپورٹر ایم سی گیوز پی پی سی کے پاس پیپر سے لیے گئے آپ کو ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں تو اپنے لیکچر کو جوینہ شروع سے لے کر انٹرک لازمی دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے ہر ایم سی گیوز کو جی سب سے پہلے آج جاتا ہے کلیش آف سیویلیزیشن ایز ریٹرن بے یہ کس نے جوینہ لکھا تھا کلیش آف سیویلیزیشن کے بال میں اس کا رائٹ انصر ہے سیمیول ہنٹینگ ڈون ٹھیک ہو گیا آگیا جاتا ہے دا وار وار اینڈ پیس ایز ریٹرن بے یہ اس کا رائٹ انصر لیو ٹولسٹو ہے آگیا جاتا ہے پرائیڈ اینڈ پریجیوٹک ایز ریٹرن بے یہ کس نے مطلب لکھا تھا جین آسٹین میں انڈین وینڈ فریڈم ایز ریٹن بے عبدالکلام ازاد اس کا رائٹ انصر عبدالکلام ازاد ہے وہ وہاں چیف ایڈیٹر زمیندار چیف ایڈیٹر زمیندار کون ہے وہ ہے مولانا زفر لکھا آگیا جاتا ہے فرسٹ ویکٹری آف دا سب کونٹیننٹ اس کا رائٹ انصر لارڈ کیننگ ہے لاسٹ ویکٹری آف سب کونٹیننٹ اس کا رائٹ انصر ہے لارڈ موٹ بیٹن او آئی سین کیم انٹو ایکس سٹینس اس کا رائٹ انصر نائنٹین سکسٹین نائن ہاؤ مین سٹیٹس آر دیئر ان یو ایسے یو ایسے میں کتنی ٹوٹل دیاستے ہیں یو ایسے میں ٹوٹل پچاس دیاستے ہیں سارک ہیڈکوارٹر سارک کا جو اینا ہیڈکوارٹر کہاں ہے یہ کارٹھ منڈو میں نیپال میں یو اینو اسٹیبلشٹ یو اینو کب کو قیم کیا گیا اسٹیبلش کی گی چوبیس اکتوبر نائنٹین فورٹی فائیو میں 1945 میں آگے آجاتا ہے سورہ وید آوٹ بسم اللہ وہ کون سورہ تھا جس میں بسم اللہ نہیں ہے وہ ہے سورہ توبہ آگے آجاتا ہے انار کلی اس ریٹن بھائے انار کلی یہ کس نے لکھا تھا امتیاز علی تاج نے آگے آجاتا ہے راجہ گیند اس ریٹن بھائے راجہ گیند کے بارے میں کس نے لکھا وہ اس نے بنو کودسیہ نے لکھا تھا یہ بہت ہی موسٹ ایپورٹن ایم سی کیوز ہے پرٹیشن آب بنگال ٹوک پی پلیس ان بنگال کو جوہنا کب علیہ دکھیا گیا نائنٹی فائیو میں 1905 میں آگے جاتا ہے سویس کنال کنیکٹس سویس کنال کو کہاں مطلب کہاں سے ملاتی ہے یہ میڈیٹیرین اینڈ ریڈ سی سے ملاتی ہے سویس کنال یہ جوہنا سمندر ہے میڈیٹیرین اور ریڈ سی قیدی عظم جوائن مسلم لی قیدی عظم نے مسلم لیوں کب جوائن کی 1913 میں پاکستان بیکیم یو اینو میمبر ان پاکستان یو اینو کا میمبر کب بنا تیس ستمبہ 1947 کو بنا ہو واز وائس رائے ایٹ ٹائم آب پارٹیشن آب بنگال وہ مطلب وائس رائے بنگال اس کا رائٹ انسائر لارڈ کرزم فاسٹ کنٹر انٹیوشن آب پاکستان پاکستان کا جو پہلا آنج تھا وہ کب نافذ کیا گیا وہ تیس مارچ انیس سو چھپن میں آگیا جاتا یو اینو فارمڈ ان یو اینو فارمڈ ان یہ یو اینو کو کب جو اینو فارمڈ کیا گیا یہ چوبیس اکتوب انیس سو پہنٹالیس کو لانگیسٹ ریوار آف وارڈ دنیا کا سب سے بڑا جو اینو دریا کون سا ہے وہ ہے دریا نہیں یہ جو اینو ایجپٹ میں ہے لارگیسٹ ڈیازارڈ آف وارڈ دنیا کا سب سے بڑا جو نا سہرا کون سا ہے وہ ہے سہرا لارگیسٹ اس لینڈ آف وارڈ دنیا کا سب سے بڑا اس لینڈ کون سا ہے وہ ہے گریên لینڈ لارگیٹ اس لینڈ آف وارڈ دنیا کا سب سے بڑا سمندر کون سا ہے وہ ہے پیسیوک سا آگیا جاتا ہے چونڈ اک 이죠 اکسیس penalties اس کا رائٹ آنسر لانگز پرچیسز لیور یہ تینوں مطلع وجوہات بن سکتی ہے ستائیس نمبر پڑھا جائے دا آرگن ایفیکٹڈ بائی دا وائرس آف ہیپاٹیٹس مطلب اگر وائرس ہیپاٹیٹس ہو جائے تو یہ کس کو نقصان پچھاتا ہے کون سے آرگن کو کیٹنی کو لانگز کو پینکراز کو لیور کو یہ مطلب چاروں چیزوں کو یہ نقصان کر سکتا ہے ہیپاٹیٹس اگر وائرس پھیل جائے آگیا جاتا ہے سکربے اس ڈیو ٹو لیک آف اس کا ڈائٹ آنسر ہے ویٹامین سی آگیا جاتا ہے انٹر فیکس اس ڈا نیوز ایجنسی آف انٹر فیکس کی نیوز ایجنسی کہاں ہے یہ رشیہ میں ہے فاسٹنگ بیکیم فارز مطلب روزہ کب قائم کیا گیا روزہ دو ہجنی میں قائم کیا گیا اکتیس نمبر پڑا جاتا ہے گزو تبوک یہ کابر مطلب لڑی گئی یہ نو ہجڑی میں اس کا رائٹ آنسر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اے رینگٹ اس دا کرنسی آف ڈائش ملیشیا اس کا ڈیجیٹر کمپیٹر انوینٹڈ بائی ڈائش جون اپسوند یہ جو ہے اس کا شاید نہیں لکھا ہوا کچھا اچھا علامہ اکبال ڈیلیوریڈ ایس فیمیس ایڈریس ٹو اٹ اللہ باڈن علامہ اکبال کا جو ایڈریس ہے اللہ باڈ میں وہ کہاں نافس کے انیس سو تیس میں اتھر آف پیرڈائیس لاشٹ اینڈ پیرڈائیس ریگینڈ واشٹ اس کا رائٹرہ سے جون میلٹان ہے خطیب الانبیاء کس پیغمبر کا اقبال تھا حضرت شویب علیہ السلام کا خطیب الانبیاء حضرت شویب علیہ السلام کا او تھا آگے آجاتا ہے ہو چوز دھنیم آف پاکستان یہ پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا چودر رحمت علی نے ڈی اس کا امشن ٹھیک ہے آگے جب دہ ٹوٹال آف ڈیش آمینڈمنٹس ٹو دہ کانسٹیوشن آف نائنٹین سیونٹی سیونٹی ہی بین پاسٹ بی دہ پارلیمنٹ یہ ہے ٹوینٹی فور یہ چوبیس جس کا رائٹہ آنسر ہے دی ایت بائیس آمینڈمنٹ ان انیس سو تیہتر کانسٹیوشن آف پاکستان اس کا رائٹہ آنسر بی ہے پاور آف ایلیکشن کمیشن میمبر جنہ جنہ the only film on the life of قیدی ازم was produced by اس کا رائٹہ آنسر بی ہے اکبر سید احمد آگے جاتا ہے نیم دا کرکٹ سٹیڈیم which is the located is خیبر اجنسی and inaugurated by جوانا جن ڈرہیل شریف in ڈومبر دوہ در سولہ اس کا رائٹہ آنسر ہے بی شہد افریدی کرکٹ سٹیڈیم who is the current chief of army staff coas پاکستان current chief army staff کون ہے پاکستان کا وہ ہے جنرل کمت جویج باجوا c.e.s کا رائٹہ آنسر who is the current chairman joint chiefs of staff committee پاکستان اس کا رائٹہ آنسر c.e.s جنرل زباہ آنسر اگر 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 پاکستان آرمی اون لانچڈ آپریشن ردال فساد ایکروز دا کنٹری آنسر اس کا رائٹہ آنسر کیا ہے ڈی اے 22 فیوریڈی دوہزہ ستارہ chief of army staff c.e.s جنرل کمر جوید باجوا was awarded a dash for promotion of defense ties between پاکستان اور ٹورکی ان 20 جون 12 اس کا رائٹہ آنسر اے ہے legion of merit آگیا کہتا ہے the longest serving prime minister of پاکستان مطلب پاکستان کا وہ کون سا پاکستان 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 the friendship gate is built on the border between پاکستان اور افغانستان کے در میں چوئے نا اس کا رائٹہ آنسر اے افغانستان which reforms introduced separate electorate for ہندو and مسلم اس کا رائٹہ آنسر اے منتو مورلے ریفورم which is the following section ڈیفنس ایف آئی ای ایکٹ 1974 it shall come to first ڈیسٹرک اس کا رائٹہ آنسر ہے b ssc 13 ڈیسٹرک کرتارپور بارڈر is located in which ڈیسٹرک of پنجاب پاکستان کرتارپور بارڈر یہ پاکستان پنجاب کے کس دیلے میں جو ہیں نارو وال میں یہ ہے کرتارپور بارڈر نارو وال میں پاکستان بکیم ممبر آف آئی ایم ایف پاکستان آئی ایم ایف کا جوینہ ممبر کب بنا وہ 1950 میں ہو ایبروگیٹڈ 1962 کنسٹیوشن ایر بکیم سی ایم ایل اسکرائیٹ اسالی جنرل یحیاء خان 1962 کا جوینہ آئی تھا وہ اس میں جوینہ بکیم سی ایم ایل جنرل یحیاء خان تھے when the constitution of 1962 was abrogated 1962 کے آئین میں کون تھا یہ اسکرائیٹ انصر ہے 20 مارچ 1969 which kind of system of government was introduced by the 1962 constitution اسکرائیٹ انصر ب پر ایوب خان انفرس نیو constitution in پاکستان ایوب خان نے پاکستان میں کون سا آئین نافذ کیا کب کیا اسکرائیٹ انصر ایٹ آئین جو 1962 کو what was the official language declared on in 1956 constitution انیس سو چھپن کے آئین میں کون سا زبان تھی جنہیں اوفیشل کرا دیا گیا اسکرائیٹ انصر ای ان ریلیجن what term was set of president and prime minister in 1956 constitution اسکرائیٹ آئین ایج واس پریسکرائیٹ فار پریسیڈن ان انیس چھپن constitution اسکرائیٹ انصر ای چالیش یارز ویان میسٹر ضرفکار علی بھوٹو لانج آن نیو constitution in the country ضرفکار علی بھوٹو نے کون سا ملک میں نیا آئین پریس کیا کب گیا یہ بی ہے اسکرائیٹ انصر 14 گاس 173 کو ضرفکار البھوٹو نے تیسرا آئین نافذ کیا تھا who abrogated 1962 constitution and became CMIS کا چنرل جایا خان ہے when the constitution of 1962 was abrogated اسکرائیٹ answer a بی سمار 970 ہرپا city stretched on شہر یہ کہاں پا کیا رابی ریبر میں رابی ریبر دریا ہے رابی چھوٹا ہے پاکستان کا سمندر یہ جو ہے نا ہرپا یہ وہی میں بھائیٹین ایمینڈمنٹ بیل پاسٹ بائی نیشنل اسمبلی پاکستان اسکرائیٹ انصر سی گئے اندر یر سی 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 نائنٹین موغل کینگز سی سی اون تھرون اسکرائیٹ انصر 4 حضرت محل ہو فار دورنگ دوار آف انڈیپینڈنٹ اٹھارہ سوستان و انگیز بریٹش باس اسکرائیٹ انصر دی اے بیگم آف آباد دار علوم ڈیوبان باس فونڈ ان انصر اے اکتیس مئی تارہ سوشیٹ دا فارس انٹی 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 محمد دلی ان ستمبر تیس ستمبر انٹی انٹی سپیکر شاہد ری پتواری و آس کیلڈ ان پروینشل سمبھلی آف اسکرائیٹ انسر بنگال یہ بہت موسٹ امسی کیو ہے آپ نے لازمی سے یاد کرنے ہے گوورنمنٹ آف انڈیا اکٹو 19 35 ڈیوائیڈ دا کانٹری انٹی 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 آف گیارہ ایچ آف آلوو گوبرنر جنرل آف پاکستان آف ایکس آف 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 پاکستان نیوی پاکستان نیوی کا جو پہلا مسلم مسلمان کمانڈر تھا وہ کون تھا وہ ہے ایر اس کا ہے ایڈمیرر محمد صدیق ہوا پاکستان مسلم گوبرنر لاہور لاہور کا پہلا مسلمان گوبرنر کون تھا وہ ملک آیاز یہ جو لاہور کا پہلا مسلم گوبرنر تھا پاکستان پاکستان انڈیا نیشنل کانگریس میں وہ کون تھا اس کریٹنسر ہے ایر بومش چندر بن ریج انڈیا کا سوری قطر has offered جاب for skilled and semi skilled workers from پاکستان اس کریٹ انصر سی ہے ایک لاہور پاکستان سٹیزن ایک سٹیزن شیف ایک آف ڈیش گرنٹی سٹیزن شیف to anyone born in the country اس کا رائٹ انصر سی انصر کامن پاکستان بکیم آمیمبر آف انڈیشنل ایٹومی انرجی 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 انجی انصر انصر انیس ستامن سی یہ ہے دا انویلومنٹ پارٹیشن آف بنگال ٹک پلیس اس بنگال کو تقسیم کیا گیا تھا تقسیم پانچ میں مدر مادر ملت مہترمہ فاطمہ جنان ڈیڈ ان کراچی ہون یہ کراچی مہترمہ جنان جو ہے یہ کب کراچی میں مطلب وفاد پائی انہوں نے اس کراچی ٹرانسر دی ہے جنو جلائی انصر ستا سٹا 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 اس کراچی سٹا سٹا نینٹی سٹا سٹا ناشنال فنانس کمیشن ایوارڈ ان اف سٹا و تک جنو آئی مصر اس سٹا سٹا 留коль سٹا one who was the architect and town planner of اس لام ہی ایک سٹا از سٹا او نیائند کما سے کیا ہے پاکستان رزولیشن وین پاکستان کپیٹر شیفٹی فرام کراچی تو اسلام آباد یہ جو اینا یہ کپیٹر جو اینا کراچی تو اسلام آباد ان کا جو اینا انسا ستاسر میں رکھا گیا اس کا کپیٹر ہو اسی ویدین کمینڈر ان چیپ آف پاکستان آرم فورس اسکرائی تنسل بی ای پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو ای بولیشت وان یونیٹ ای بولیشت وان یونیٹ کے مطلب کام باپا تھا کس نے بیش کیا یہ یایہ کھان ہے کم نے وکٹری اف انڈیا ایت ایم اف ٹائم اف ٹوکٹ انڈیا مومن اسکرائی تنسل لارڈ لنگت کو ہے تھیک ہو گیا شملا کانفرنس کب ہو گئی یہ انیس سو پینتالیچ میں یایتنسل بی جائے یہ سندھ بابل اسلام ہے پاکستان میں جو انہید پاکستان میں جو انہید پاکستان میں جو انہید پاکستان کون ہے یہ ہے ریڈ انسید اے چیف مرشل محمد اصغر خان اس mihi sasso. اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ آلٹی میٹھ کاپسٹی اس نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ آلٹی میٹھ کاپسٹی is the above dash. اس میں اسلام آباد اس لکیٹی پکسٹس ملائے۔ اس کا رائٹ انصار ہے سی مارگالا ہیلز how many heads men جلاد are in Pakistan جے اس کا رائٹ انصار ا ہے University of Karachi was established in which year Karachi کی جو یونیورسٹی ہے وہ کب اسٹیبرش کی گئی ان سے کامن میں کی گئی how president of Pakistan is elected اس کا رائٹ انصار دی ہے National Assembly, Senate and provincial assemblies اگر جاتا ہے what is the meet by word queta queta جو ہے نا یہ اس کا meet word یہ اس کا دوسر لفظ ہے نا vote Pakistan to complete his constitution term اس کا رائٹ انصار ا ہے فرسٹ how many words in national anthem of Pakistan پاکی یہ اس کے انچاس ورڈ ہیں تاخت بھائی is famous archerological site in which province of Pakistan اس کا رائٹ انصار بھی ہے کسہ خوانی بزار is which is discreet of Pakistan یہ کسہ خوانی بزار جو ہے نا یہ پیشاور میں واقع ہے تا قید اعظم state during his last illness in 1948 اس کا رائٹ انصار ہے زیارت مطلب قید اعظم کے آخری علامات میں نہ وہ زیارت گئے تھے کرتھار نیشنل پارک is in which province of Pakistan ایک کرتھار نیشنل پارک وہ سندھ میں واقع ہے مسجد محبت خان was built by man یہ اس کا رائٹ انصار بھی ہے پیشاور the second name of khujag pass is khujag pass کا دوسرا نام کیا ہے توبہ کاکر بالا حصار فورڈ is in which city of KPK اس کا رائٹ انصار بھی ہے پیشاور where is chow konty graveyard اس کا رائٹ انصار بھی ہے کراچی چھانگا مانگا is a man made forest of Pakistan it is which province of Pakistan چھانگا مانگا کا جنگر وہ پاکستان میں کس صوبے میں واقع ہے چھانگا کون سے وہ ہے رائٹ انصار بھی پنجاب میں ہے بینچور in اور بینبور is an assigned city lies near یہ اس کا رائٹ انصار خانات چی ہے ایکسیلا city is an important side it is in which district بنجا اس کا رائٹ انصار رائٹ انصار بھی انڈیا ہے کان مہترازی is the highest railway station of Pakistan it is near sohoob as krat انصار kodigi fort is in which district of sindh kodigi fort یہ کون سے sindh کے ظلے میں واقع ہے خیرپور میں kodigi fort ziyahat is famous for kaidiazm residency wazir mansion is the buff place of kaidiazm it is in which city crutch which of the following fort was formerly known as fort ahmadabad is correct answer portage the war fort was built by sadiq muhammad khan it is near is correct answer bhaarabur which of the following fort was built by aqbar is correct answer a and b a top fort or lahore fort the compressor is Yooghos which Turkish designer design the biggest Moscow of Pakistan gelad ... ڈالو کے بچائی ماسکو ان اللہور بیلڈ بائی ڈیش ان سکسٹین سیونٹی فائب بچائی ماسکو ان اللہور میں سولہ سو پر چتر میں مطلب کہاں تعمیر کی گئی کیوں کس نے تعمیر کی اورنگ زیب نے ڈالو کا ایسنٹس آف سندھی آر ڈیش آل آف دا باو سندھی لیٹرز آل فا بیئر بری پیٹ اس کرائی ٹانسر ہے ایبن الحسن ڈا اول ڈیس لینگویج ان پاکستانی پاکستان کی جو پرانی زبان ہے وہ سندھی ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ایویو بیڈو پسند آئی ہوگی آج کا ہمارا لاسٹ لیکچر ہے سی ٹی ڈی کا آپ نے اس لیکچر کو جو اینا لازمی سے دیکھنا ہے اور ہمارے پچھلے جیترے بھی لیکچرز ہے آپ وہ سب ہی آپ نے جو اینا دیکھنا ہے جی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارا چینل پر نا ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دے شکریہ اور ہاں سی ٹی کا آج کا پیپر جو اینا ہم شام تک آپ کو شیئر کر دیں گے ویڈیو بنا کر اس کے آنسز بغیرہ آپ نے جو اینا ٹھیک کرنے آپ مطلب پتہ لگا سکتے ہیں آپ کے نمبر کتے رہیں گے تو آپ ہمیں دے اجازت تب تک کے لئے گوڈ بائی اللہ حافظ